اب غزل ہے کہ جو منصبوں کے ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ تنز نہ کر ہمارے تاج اجائب گھروں میں رکھے ہیں جو منصبوں کے پجاری پہن کے آتے ہیں جو منصبوں کے پجاری پہن کے آتے ہیں کلاہ توق سے بھاری پہن کے آتے ہیں کلاہ توق سے بھاری پہن کے آتے ہیں اور امیر شہر تیری طرح قیمتی پوشاک امیر شہر تیری طرح قیمتی پوشاک میری گلی میں بھکاری پہن کے آتے ہیں امیر شہر تیری طرح قیمتی پوشاک میری گلی میں بھکاری پہن کے آتے ہیں اور یہی عقیق تھے شاہوں کے تاج کی زینت یہی عقیق تھے شاہوں کے تاج کی زینت جو انگلیوں میں مداری پہن کے آتے ہیں جو انگلیوں میں مداری پہن کے آتے ہیں اور عذرات یہ دو شیر کہ ہمارے جسم کے داغوں پہ تفسرا کرنے ہمارے جسم کے داغوں پہ تفسرہ کرنے کمیزیں لوگ ہماری پہن کے آتے ہیں کمیزیں لوگ ہماری پہن کے آتے ہیں اور عبادتوں کا تحفظ بھی ان کے ذمہ ہے جو مسجدوں میں سفاری پہن کے آتے ہیں عربہ راہت صاحب جناب راہت ان دوری سے گزارش ہے سامین بہت محبت سے آواز دے رہے ہیں کچھ اشار سے اور نواز سے دیکھئے صاحب یہ غزل کا ایک شیر میں نے بھول گیا تھا یا بچا لیا تھا یا کچھ بھی معاملہ رہا منور نے مجھے وہ شیر یاد دلایا ہے تو میں پڑھ دیتا ہوں ممکن ہے کہ میرے احباب کچھ دوستوں کو اختلاف ہوئی شیر سے لیکن اللہ آپ کو زندگی دے مجھے بھی جیتا رکھے تو میں بتاؤں گا کہ جو میں نے شیر کہا تھا وہ سچ تھا اور کیا ہے کہ جو مسجدوں میں سفاری پہن کے آتے ہیں جو مسجدوں میں سفاری پہن کے آتے ہیں یہ مسندوں کی سیاست سیاہ چشمہ ہے یہ مسندوں کی سیاست سیاہ چشمہ ہے جسے امام بخاری پہن کے آتے ہیں یہ مسندوں کی سیاست سیاہ چشمہ ہے جسے امام بخاری پہن کے آتے ہیں اس کے آئے کہ تمام ریشمی عظمت امین میری ہے تمام ریشمی عظمت امین میری ہے تمہارے بازو پہ یہ آستین میری ہے تمہارے بازو پہ یہ آستین میری ہے اور پتا نہیں میری جاگیریں کیا ہوئی پتا نہیں میری جاگیریں کیا ہوئی لیکن یہاں میں دفن ہوں اتنی زمین میری ہے پتا نہیں میری جاگیریں کیا ہوئی لیکن یہاں میں دفن ہوں اتنی زمین میری ہے